ان کے لب رنگی کی نیتھا بڑے تھی جس نے دستے پھیلے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سوال ہے کہ کسی کو کرزے کی رقم دے رکھی ہے وہ شخص واپس نہیں دیتا یعنی کسی شخص پر ہمارا کرزہ ہے اور وہ شخص واپس ہم کو نہیں دیتا یا اس کے دینے کی کوئی نیت نہیں ہے تو کیا ہم اس کو زکاة سمجھ کر ماف کر سکتے ہیں یعنی اپنے دل میں یہ خیال کر لیں کہ جو ہم نے اس کو پیسہ دیا ہے وہ زکاة کا ہے لہٰذا ہماری اس میں زکاة مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھیں اس طرح تو زکاة اس کی پوری نہیں ہوگی بلکہ زکاة ادا اس کی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ زکاة کو ادا کرنے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے اور کسی بھی کام کی نیت اس کے فیل سے پہلے پایا جانا شرط ہوتی ہے کام کرنے کے بعد اس میں نیت داخل نہیں ہو سکتی نیت کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے لہذا اگر آپ نے مال کو زکاة کی نیت سے جدہ کرا یعنی اپنے رقم میں سے اس مال کو بالکل الہدہ کر کے رکھ لیا کہ یہ زکاة کی رقم ہے اور الگ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور دیتے وقت نیت زکاة کی نہ کریں تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں زکاة ادا ہو جائے مگر یہ صورت ہے لیکن جب آدمی کسی کو کرز دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کی زکاة کی نیت نہیں کرتا بلکہ کرز دینے کی نیت کرتا ہے اب اگر وہ کرز والا کرزہ واپس نہیں کرتا تو ایسے میں آدمی بعد میں نیت کو داخل کرتا ہے اور نیت کے لئے شرط یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کا پائے جانا ضروری ہے تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ آدمی جو کرز دیا ہے اس میں بعد میں اگر یہ کہے گا کہ یہ میری زکاة ہو جائے تو یہ اس کے لئے کافی نہیں ہوگا لہٰذا اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اس کو ماف کرنا چاہتا ہے یعنی کرز والے کے کرزے کو ماف کرنا چاہتا ہے اور اس میں ہی چاہتا ہے کہ اس کی زکاة بھی ادا ہو جائے تو اس میں ہوگا یہ کہ اگر کرزے والا اس کو یہ کرزہ واپس دیتا ہے یعنی یہ رقم واپس کرتا ہے اور یہ شخص اپنی اس رقم کو ہاتھ میں لینے کے بعد یعنی اس کا مالک ہونے کے بعد بتو رہے تحفہ کہ اگر اس کو واپس دے دے گا کرز والے کو دیتے وقت دوبارہ زکاة کی نیت کر لے گا تو ایسی صورت میں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی مگر یہ کہ جب تک وہ مال اس کو دے گا نہیں ہے لوٹاتا نہیں فقط اس کی یہ نیت کر لینا کہ یہ میں نے زکاة سمجھ کے چھوڑ دیا یہ کافی نہیں ہوتا کرز والے کے لیے اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی کیونکہ اس میں زکاة دیتے وقت زکاة کی نیت نہیں تھی بلکہ کرزیں کی نیت تھی تو اس میں ادا ہونے کی صورت وہی ہوگی کہ آدمی کرز والا اس کو واپس پیسے دے دے یہ واپس پیسے دینے کے بعد اب اس کو قبضے میں آنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میں واپس اس کو زکاة کی طور پر دے دوں تو یہ پھر اپنی خوشی سے اس کو دے سکتا ہے کہ چلو آپ رہنے دو میں نے آپ کا یہ رقم کو معاف کہ آپ اس کو رکھ لو آپ یہ دیتے وقت زکاة کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زکاة کی ادایگی ہو جائے گی ورنہ زکاة کی ادایگی کرز والے کے کرز معاف کرنے سے نہیں ہوتی